ہیلو دوستو میرا نام پیوش ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں موٹیویشن ویت پیوش سب سے پہلے دھنیواد بولنا چاہوں گا جن لوگوں کا مجھے اتنا پیار ملا اور دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہم بات کر رہے ہیں اتحاس کے اس مہان یودہ کی جس نے بینہ رکت بھائے اکنڈ بھارت کا سپنا سچ کر دیا اس سٹوری کے مہانائک ہیں صدار ولب بھائی پٹیل یا لوپورس کے نام سے جنہیں سارا جگ جانتا ہے دوستو دیش آجاد ہونے کے بعد سب سے بڑی چنوٹی تھی کس کو پردان منتری سنا جائے اور کانگرس سمیتی کے ادھکانس لوگ پٹیل جی کے پچھ میں تھے پرانتو جاندی جی کی اچھا کا آدر کرتے ہوئے پٹیل جی نے پردان منتری پت کی دور سے اپنے کو دور رکھا اور اس کے لیے نہرو کا سمرتن کیا سوطنتر بھارت کے پردان منتری پنڈت نہرو وہ پردان منتری سردار پٹیل میں آکاس پاتال کا انتر تھا پرانتو سردار پٹیل وکالت میں پنڈت نہرو سے بہت آگے تھے نہرو ساستروں میں گیادہ تھے پٹیل ساستروں میں پجاری تھے پٹیل جی نے بھی اونچی سچھا پائی تھی پرانتو ان میں بلکل بھی اہنکان نہیں تھا وہ سویم کہا کر دے تھے میں نے کلا یا ویجیان کے ویسال گگن میں اونچی اڑھانے نہیں بھری میرا وکاس کچھی جھوپڑیوں میں گریب کسانوں کے کھیتوں کی بھومی اور سہروں کے گندے مکانوں میں ہوا ہے پنڈت نہرو کو گاؤں کی گندگی تتہا جیون سے چڑھ تھی پنڈت نہرو انتراشتی کھوانتی کے اچھک تھے دیش کی سوطنترطہ کے پرششات سردار پٹیل اپردان منتری کے ساتھ ساتھ پردھم گرہ منتری سوچنا اور ریاست ویبھاگ کے منتری بھی تھے دوستو سردار پٹیل کی مہانتم دین پانچ سو بانسٹ چھوٹی بڑی ریاستوں کا بھارتی سنگ میں جوڑنا اور بھارتی اکتہ کا نرمان کرنا وشت کے اتیاس میں ایک بھی ویکتی ایسا نہ ہوا جس نے اتنی بڑی سنکھیا میں راجیوں کا ایک ہی کرن کرنے کا سہت کیا ہو بھائیو میں آپ کو سردار جی کے تین چار کس سے بتاتا ہوں وے اڑیسا پہنچے وہاں کے تیس راجاؤں سے کہا کوئے کے میڑک مت بنو مہا ساغر میں آ جاؤ اڑیسا کے لوگوں کی صدیوں پرانی اچھا کچھ ہی گھنٹوں میں پوری ہو گئی پھر فرید کوٹ کے راجہ نے کچھ آناکانی کی سردار پٹیل نے فرید کوٹ کے نقصے پر اپنی لال پینسل گھوماتے ہوئے دوستو حیدر آباد بھی چار دن کی پولیس کارواہی دوارہ ملا لیا گیا تھا نہ کوئی بم چلا نہ کوئی کرانتی ہوئی جیسا کی ڈر آیا جا رہا تھا جہاں تک کسمیر یاشت کا پرشن ہے اسے پنڈت نہرو نے سویم اپنے ادھکار میں لیا ہوا تھا دوستو لندن ٹائمز نے لکھا تھا یدی پٹیل کے کہنے پر چلتے تو کسمیر چین طبت و نیپال کے حالت آج جیسے نہ ہوتے دوستو پٹیل جی نے جنتہ کا دل جیتا تھا ان کے لیے کوئی پد یا کرسی معنی نہیں رکھتی تھی انہوں نے سچے من سے دیش کی سیوہ کی تھی ان کا درن وشواسی ان کی سکتی تھا دوستو پٹیل جی کے جیون سے یا بات تو اسپشت ہو گئی کہ انسان مہان بن کر پیدا نہیں ہوتا ان کے پرارمبک جیون کو جان کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سردار واللب بھائی پٹیل ہم جیسے ہی ایک سادھارن انسان تھے جو روپے پیسے اور سرچت بھوست کی چاہ رکھتے ہوں لیکن دیش سیوہ میں لگنے کے بعد دیرے دیرے آگے بڑھتے ہوئے کب لوپورس بن گئے پتہ ہی نہیں چلا سب مل کر ان کی جلائے ہوئی ایکتہ کی مثال کو اور سزکت کریں اور ان کے درن وشواس اور دور درستہ کو ہم اپنے جیون میں پیرو لیں تاکہ آنے والی کٹنائیوں کا سامنا ہم سانت من اور وشواس کے ساتھ کریں سردار پٹیل جی نے راشتی ایکتہ کا ایک ایسا سوروپ دکھایا تھا انہی کاریوں کے کارن ان کے جنم دن کو راشتی ایکتہ دیوز کے روپ میں بنایا جاتا ہے دوستو کیا خوب لکھا ہے ہریون سرائے بچن جی نے میں آپ کو اس کی کچھ پنکتیاں سنالا چاہوں گا یہی پرشد لوپورس پربل یہی پرشد سکتی کی سلا اٹل ہلا اسے سکا کبھی نہ ستردل پٹیل پر سودیس کو گمان ہے سبودھی اچھ سرنگ پر کیے جگہ حردے گمبیر ہے سمدر کی طرح قدم چھوے ہوئے جمین کی ستا پٹیل دیس کا نگے بان ہے ہر ایک پچھ کو پٹیل تولتا ہر ایک بھید کو پٹیل کھولتا دوراؤ یا چھپاؤ سے اسے گرج کٹھور ننگ سکت بولتا پٹیل ہند کی نیڈر جبان ہے پٹیل پر سودیس کو گمان ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آپ جتنا سیئر کریں گے اتنے لوگوں تک ہماری بات پہنچے گی اور آپ اپنا سجاؤ بھی ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں جائے ہن جائے بھارت